موسلم ریزرویشن کے لیے ریاستگیر تحریک کا اعلان موسلم ریزرویشن کے لیے متحدہ تحریح چلانے کا اعلان کیا شرکہ مجلس نے اس بات کا عہد کیا کہ مہاریشٹر میں مسلمانوں کو ان کی حقوق دلانے کے لیے جمہوری اور قانونی طریقے کار اپنائے جائے گا اور یہ آندولن پرامن اور جمہوری دائرے میں رہ کر کیا جائے گا اس موقع پر ماہر تعلیم پی اے انعامدار صاحب نے کہا کہ سابقہ کانگریسی سرکار نے مراتہ اور مسلمانوں کو تعلیمی اور سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن دینے کا جو فیصلہ لے کر جو آرڈینرز جاری کیا تھا اس آرڈینرز کو ریاست کی موجودہ پی جے پی سرکار نے قانونی شکل نہیں دی اور عدالتی حکم کے باوجود اسے نافذ کرنے میں دانستہ طور پر کوتائی سے کام لیا مراتہ ریزرویشن کی آرڈ میں مسلم ریزرویشن کو بھی عدالت میں گھسیڑا گیا اور یہ معاملہ سردخانے میں چلا گیا مولانا آزاد وچارمنٹ کے صدر حسین دلوائی نے کہا کہ مہاراشتر میں الگ الگ بینرز کے تلے ریزرویشن کیلئے جددوجہ جاری ہے اور اس تحریک کو ایک بینر تلے لاکر تحریک کو مزید پورا سر بنانے کی کوشش کی جائے گی حسین دلوائی صاحب نے کہا کہ آئندہ ماہ ستمبر میں پی اے نامدار کی قیادت میں ریاست کی تحریح شروع کرنے کا اعلان کیا جبکہ سابق ایمیل اے ایڈوکر یسیو عبرانی نے واضح طور پر کہا کہ اپنے حقوق کے لیے جمہوری طور پر جہد کرنا ہر کسی کا حق ہے اس لیے در اور خوف کو نکال کر مسلمانوں کو جدوجہد کرنا ہوگی سابق ریاستی وزیر اور سینر مسلم کانگریس ریڈر انیس احمد نے کہا کہ کہیں نے کہیں ہم اور ہماری پارٹی بھی ذمہ دار ہے کانگریس کے دور اقتدار میں مسلمانوں کو ریڈریشن مل جانا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ شکچوان نے انہیں پہلے اقلد وزیر بنایا جب تک میں وزیر اعلیٰ میں نے ہمیشہ جمہوری دائرے بہرے کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کیا اور کسی کام میں تاخیر نہیں کی آل انڈیم ملی کانسل ممبے پرسین راشدزیم نے کہا کہ جبکہ پچھلی سیکلر سرکاروں نے مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا انہیں ریڈریشن نہیں دیا تو اس فریقہ پر سرکار سے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلق سے ان کی نیت صاف ہے یا وہ مسلمانوں کو ریڈریشن دے گی اس کے باوجود ہم ہر لیاستگیر تحریک یا مسلمانوں کے ریڈریشن کے تعلق سے جو بھی تحریک ہوگی اس کے ساتھ ہے آل انڈیم ملی کانسل اس کی حمایت کرتی ہے ایسا ہے مہارشتر میں ہر جگہ الگ الگ سنگتن مسلم سنگتن اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے مورچے ہو رہے ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں ہمارا کہنا ایسا ہے الگ الگ کرنے کے بجائے ایک سنگتن سمیتی بنا کے سارے سنگتن اکھٹا آگر کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اور سرکار کے اوپر دباؤ آئے گا یہ ہمارا کہنا ہے اور اسی لیے آج کی مٹنگ ہوگو بھی تھی وہ مٹنگ پی اے انامدار صاحب جو ایجوکشنس نے ان کے صدارت میں بھی اچھی مٹنگ ہوئی اس میں جو اڑای سو لوگ آئے تھے الگ الگ سنگتن کی پتی نہیں دیا آئے تھے اور اس میں آج تو نرنے یہ لیا گیا ہے کہ ایک پہلے تحصیل دار اور یہ کلکٹر ان کو ہمارے دستخط کا دیویدن دیا جائے گا سیکنیچر کیمپنگ ہی جائے گی اور اس کے بعد ہر طبقے میں ہر بھبار میں ہمارے پارٹ آئے اس کے سنگتن کی ذریعے یہ بھی لیا جائے گے کیا ہوتے ہیں مٹنگیں لیا جائے گی اور کنفرنسس نے آگے اگر سرکار نہیں مانتی جیل بھرو آنجل ہے وہ آگے کی بات ہے وہ سکے اتنا ہم شانتتہ سے ہی کریں گے اچھا مسلمان جب راستے کے اوپر موترتا ہے تو ایکسٹریمیس ہی ہے یہ ہے وہ ہے اس سے چلتا ہے ہم گانڈی کو ماننے والے لوگ ہیں گانڈی جی کے محل سے جو جو کر سکتے وہ کریں گے ایک سوال بہت اہن ہے یہ سرکار آنے کے بعد میں فاسور سے مسلمانوں کی مہلاؤں کو اورٹوں کو لے گئے گئے سرکار جو ہمدر کی ذہا رہی ہے اور ایسے سے مدل آ رہی ہے جو کہ بہت بھی بیوادیت ہے کہ کیا آپ کو اس طرح بھی ڈیمانڈ کریں گے مسلمانوں کو آپ چار پرزن آرکشن ملے گا مسلمانوں کو آرکشن ملے گا سوال ہے لیکن جو آرکشن ملے گا اس میں مسلمانوں کو فائتہ ہی ہوگا اور مسلمانوں کو بات کر رہی ہے سرکار جو مسلمانوں کے نام سے روتی ہے وہ مہتوں کا ایوکی اگر سانوکتی مسلمانوں کے لئے ہے تو اچھی بات ہے نا آگے جا کے مسلم جو مہلا پیٹ سے رہ گی اس کا پیٹ بھاڑ کے اس کا گھر مارا نہیں جائے گا اچھا ہے اگر بی جی پی یہ کرتے ہیں تو میں اس کا سوالت ہی کرتا ہوں اچھی بات ہے اور طلاق 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 ان کے طلاق تو اسلام میں ہی لیں اس طرح کا طلاق اگر ہوتا ہوگا تو بالکل ہم اس کے خلاف ہیں لیکن اس میں شوہر کو جیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو یہ کریے کہ وہ مہلا اگر اس کا جو اس کو جو آہد نہیں جائے اس کو مطا ملنا چاہیے وہ اگر نہیں ملتا تو وہ یہاں جا سکتے ہیں آہ فیملی کوٹ میں اس کے تحت آہ فیملی آہ کیا ہو جے آہ آہ ملتا ہے ملتا ہے وہ جا سکتے ہیں وہاں جتنی اس کا نرنے ہونا چاہیے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جو مرد بھائی ہے چھوڑ ہیں بات ہے ان سے کوئی ہمدر دی رہی ہے ان کو یہ سکاری تلیشن دینا نی چاہیے آہ بہت اچھے ایسا ہے کی یہ ملتا ہے ہمدر دی کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو اس کا نکہ کام کرتے ہیں میں مسلمانوں کو اپیل کروں گا کی اسلام میں طلاق طلاق بلکہ طلاق ہی نہیں اگر کوئی دیتا ہوگا وہ غلط ہے اسلام کے خلاف ہے یہ اس طلاقہ ہونا ہی نہیں چاہیے اگر ہوتا ہے تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے شہریہ دلوائی صاحب اپنے سامنے میڈیا سے بات کرتے ہیں یہ نامدارہ اچھے دکھے لیا رہی ہے اچھے دکھے 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 ہمیں اچھے دکھے 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 د موسیقی 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 کہ ٹٰ موسلمان کی کشا ستا کرمی جا اس سب پرسنا ہے مسلمان مجھا چائی blog زیبار مجھا áتا ہے وہ چالا بیسے موسلمان ہیں جا ستیا یہاں پاکر بسر segúnیرے نا رہا ہو یہاں چاہاں خانا ہے بہت اس سب کارے ہیں کہ سرکرنیٰ چاہتا ہے کولا لغا تا رہا ہو یہاں چی ماتن آردھک نکشان چاکا ہی سب آوے شسلیات آرچک نکشانچہ کھائی ساموہش اسے لیات؟ آرچک نکشانچہ ہی سیدھا لاؤنے داتا ہے ہمالا ہی لاؤنا ہم چاہی ملنے لائیں چانگلی گلتا ہے شمانت مسلمان کا پرسطن تا ہے پرسطنہ ہاں گری مسلمان چاچا